نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل ایک ایسا گاؤں جہاں پر رنگ لگا کر کے نہیں بلکہ کسٹی کھیل کے منائی جاتی ہے ہولی دادی ستی کی یاد میں قریب چھس سو ورسوں سے اس گاؤں میں رنگوں کی ہولی کھیلنے پر روک ہے دادی ستی مندیر میں ماتھا ٹیکنے اور جھاڑو لگانے پر ملتا ہے چرم روک سے چھٹکارا ہولی کے دن جہاں پر دیش بھر میں ایک دوسرے کو رنگ لگا کر کے رنگوں کا پر بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے وہی پر مہندرگڑ جیلے کے ان چار گاؤں مادوگڑ، مالڈا، گادگڑواس یعنی گادڑواس ڈالنواس میں رنگوں کے استوہار پر ایک دوسرے کو رنگ یا گلال نہیں لگایا جاتا بلکہ میلے کا ایجن کیا جاتا ہے اور اس میلے میں ہوتی ہے کسٹی پرمپرہ کے انسار ان گاؤں میں مہلائیں اور پرس اس پر کو خوشیوں سے مناتے ہیں اور دادی ستی کے میلے میں ان کا آشیروات بھی لیتے ہیں لیکن اسی دن کو چاروں گاؤں کے اندر ایک سوپ دیوست کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے آپ دیکھ لیں پلپل مہندرگڑ سے مہندر بھارتی کی یہ ویشش ریپور بتایا جاتا ہے کہ قریب 600 ورس پہلے اس دن ایک یورتی نے اپنے ہونے والے پتی کی آتم ساتھ ملتیو پر اس کی چیتا میں ستی ہو گئی تھی اور اسی کی یاد میں دالنواس گاؤں میں میلے کا ایوجن ہوتا ہے کسٹی اور کبڑی کے دنگل کروائے جاتے ہیں اور اس میں چاروں گاؤں سریخ ہوتے ہیں جس میں 51 ہزار روپے تک کبڑی اور کسٹی کا انام بھی رکھا جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب 600 سال پہلے راجستان کے گاؤں دونگڑا کی لڑکی پاروتی کا رشتہ مہندرگڑ گاؤں ڈالنواس کے ایک یوک مادو رام کے ساتھ تیہ ہوا تھا مادو رام کی ہولی کے دن چوٹ لگنے سے موت ہو گئی تھی اب اسے انترہ آتمہ کی آواز کہیں یا پھر کچھ اور لڑکی پاروتی کو یہ آواز ہو گیا تھا کہ اس کے ہونے والے پتی کی موت ہو چکی ہے پاروتی وہی سے پیدل چل چکی تھی اور اپنے ہونے والے سسرال ڈالنواس پہنچ گئی اس سمیں مادو رام کے اندیم سنسکار کی تیاریاں ہو رہی تھی لڑکی پاروتی نے اپنے سر سرال کے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا ہونے والا پتی ہے اور ہمارا رشتہ جنم مرن کا ہے اس کے ساتھ میں ستی ہونا چاہتی ہوں گرامینوں نے لڑکی کو روکنا چاہا لیکن وہیں نہیں مانی گاؤں والے بتاتے ہیں کہ مادو رام کی چیتہ پر مخاگنی دی جانے لگی تو اگنی پرویجلیت نہیں ہوئی تبھی اچانک لڑکی پاروتی نے گاؤں والسیوں سے انورد کیا کہ جب تک میں ان کی چیتہ کے ساتھ نہیں رہوں گی تب تک اگنی نہیں جلے گی چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں اگنی پرویجلیت نہیں ہوگی اس کے بعد لڑکی پاروتی کو گاؤں والسیوں نے اس کے کہے انسار انومتی دے دی اور وہ ہے اپنے ہونے والے پتے کے ساتھ ستھی ہو گئی تبھی سے ان چار گاؤں میں یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے کہ آج بھی یہ لوگ گاؤں میں رنگوں کا تیوہار نہیں مناتے آئیے جانتے ہیں اور کرتے ہیں گرامیڑوں سے ایک خاص بات چیت پلپل کی ویسے اس ریپورٹ کے ساتھ وہ مجھے لاکھے دے دو میں دالنواس جاؤں گی جس سے میرا رشتہ کر رکھا ہے اس کی مرکی ہو گئی لیکن گروالے نہیں مانے انہوں نے ایک کمرے میں اس کو بند کر دیا اور آگے سے اس کی کمڈی لگا دی لیکن کچھ دیر بعد بھگوان کا ایسا کرنا ہوتا ہے کہ وہ مین گیٹ ہوتا ہے وہ دور جا کے پڑتا ہے اور جو پاروتی تھی وہ وہاں سے باکھڑی ہوتے ہیں دالنواس کی لئے اس کے بعد یہ جانگیڑا بھرا ہوا ہے یہاں پر دالنواس، مادھوگڑ، گادھڑواس اور بارڈا چیروں گاؤں ملکے کرتے ہیں اور اس ٹائم کنیوں گاؤں کی یہاں پر کیانیاں ہوتی ہیں جہاں ہم دا سنسکار کرتے ہیں تو وہاں جب پاروتی پہنچتی ہے تو مارڈا رام کی تو چیتہ تھی وہ تیار ہو چکی لیکن جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو لوگوں نے پکڑ لیا اس کے کچھ دیر بعد گھنٹہ آدھ گھنٹے کے بعد ان کی پریوار وڑایا جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن تب تک مارڈا رام کے ساتھ جس کا میرا رشتہ کا رکھا ہے تب تک اس کے ساتھ نہیں بٹھاؤ گے تب تک اگنی پرویش نہیں ہوگا لیکن لوگوں نے ایسا کچھ نہیں ماننا اس کا اور پکڑے رکھا ہے لیکن کافی بس کرنے کے بعد بھی جب اگنی پرویش نہیں ہو تو پاروتی کو چھوٹ دیا گیا اور جیسے پاروتی کو چھوٹ دیا گیا وہ مہڑا رام کے ساتھ جیسے برابر میں بیٹھی تو اگنی پرویش ہوگی اور اس طرح سمبل چودہ سو بہتر میں جو پاروتی رہی ہو دادی ستی کے رکھ میں دادی ستی ہوگی لگ لگ بگ اس سے کتنے سال پہ لگ بگ 600 سال ہوگی اور اس کے بعد سے اولی کا کھیل ان چیارو گاؤں میں اولی منائی جاتی ہے لیکن جو دنگوں کا دیوار ہوتا ہے وہ ان چیار گاؤں میں کبھی نہیں منا جاتا تھا اولی سے دوترہ دن ہے وہ یاد دنگ لگتا ہے بہت بڑا میلا لگتا ہے اور دادی ستی کی یہاں دو باتے ہیں ایک تو کوئی بھی موس وگیرا ہوتا ہے تو یہاں مٹی چھاٹی ہے سکن روک جو موگتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی گاؤں کا آئے تو یہاں دادی کے دوک مارے اور مٹی چھاٹے دو ترمچی کو جاتا ہے کیا کہیں گے آج یہ رنگ کی ہولی نہیں کھل جاتی جبکہ پورا دیش منا رہے ہیں آج ہمارے جو یہ چار گاؤں کے اندر جو یہ بلندی جو ہے اس ٹائم پر اس لیے نہیں کھلی جاتی کیونکہ اس دن ہماری جو دادی تھی وہ اس دن جو ہے یہ یہاں وہاں سے جو چل کر ہونٹ گھوڑے ان کے پیچھے لگایا تھے ان میں اتنی شکتی تھی کہ یہاں آ کر وہ تو ان کی جو چتا تھی اس کے اوپر آنے کے بعد اگنے اپنے آپ وہاں ہو گئی تھی شروع ہو گئی تھی اور یہاں مطلب اس دن سے آج سات سو سال ہو گئے یہاں پر دولندی نام کیا رنگ روگن اس دن نہیں کیا جاتا اور نہیں آلی نہیں منائی جاتی یا آلی منائی جاتی پھر یہ جو کھیل ہے دولندی کا یہ اس دن نہیں ہوتا بالکل چکری جاتی ہے اور غولی سے دوسرے لن دولندی منائی جاتی ہے کیونکہ جاتی تھی وہ آج کے دن ہوئی تھی اس لئے چھوک میں اس کو منائی نہیں جاتا پہلے تو لوگوں کا یہ ہوتا تھا دھگوی ساتی زبردستی ہو جاتی ہے لیکن سب کہے کہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ یہ آج دکواری تھی اس کو کیا پتا لگیا کہ تیرا دروہہ ختم ہو رہیا اور نے اتنی دور سے باپ کرائی اس کے پیچھے ان کو بھوڑا لگایا پھر بھی انہیں روائی یہ بھی لوگوں نے پکڑیا لیکن اس سے سکتی نہیں جو اس کا ساتھی دیا اور اگنی پرویش تبھی ہوئی جب جاتی ساتھی اس کے مادو رام کے ساتھ ہوئی میرا نام دیاجن سرپند بھرڈا بھرڈا کہ آج یہاں پر رنگ کی اولی کیوں نہیں کھے لی جاتی آج جو ہے یہاں پر رنگ کی اولی شدی نکھے لی جاتی کہ یہ لگ وقت ست سو ورس پہلے ہمارے یہاں پر ایک ساتھی ہوئی تھی جو ہمارے مدھ اوڑ کے تھے اور یہاں پر وہ آگر کے ساتھی ہوئی تھی تو ہمارے چار جو گاؤں ہیں اور بھی تھے اس کے لئے دو چار گاؤں خاص کر کے چار گاؤں ہیں ہمارے چار گاؤں یہاں پر اوڑی کے دوسرے دن ہم لوگ یہ دادی ستی کا جو میرا ہے اس کا ایزن کرتے ہیں اور اس کو بڑی بھوم دام سے مناتے ہیں اس لیے ہمارے چار گاؤں میں دوسرے دن ہم جو ہے جنڑی نہیں کھیلتے اس سے آگے لے دن جو ہے کھیلتے ہیں آج کے دن کی بات ہم کریں تو آج کے دن اگر آم کریں تو آج جی آم دادی ستی کا ہی یہ میرا دھن دام سے مناتے ہیں اس لیے ہم یہ گھلو نہیں کھیلتے ہیں گھلو نہیں کھیلتے ہیں ہم جنڑ کا تو آئیزن کرایا جاتا ہے اور ہمارے سوی جو ہورتے ہیں اور آگمیں ہم سب یہاں تے چھاک کام کے اور دادی ستی کی مارٹی چھاڑتے ہیں جس کا بہت ہی مارٹی چھاڑتے ہیں اس کے ایک جاڑو چڑھاتے ہیں تو خاص کر کے جو موسوں کی بیماری ہے وہ ہماری شیریہ میں دادی ستی کی میروانی ہے ہمارے موسوں کی بیماری ہے دادی ستی کی مارٹی چھاڑتے ہیں اور جاڑو چڑھانے سے ہی دور ہو جاتی ہیں میرا نام سنی جائیں سنی جہاں رنگ کیوں نہیں کھیلا جاتا ہے یہاں پر یہ ہماری پرپرہ بنی ہوئی ہے یہ جو میڑا بڑھتا ہے دادی ستی کا یہ بڑی پان ساتھ گام کے سریتی بھی ہے اس میں ڈال نواز بھی ہے ڈال نواز بھی ہے وارڈا بھی ہے ان سارے جو گام ہیں ان کے بڑے دوم دام سے یہ دیوہ بڑھتا ہے یہاں پر یہ دادی ستی کے اس کے اتنی مانیتا ہے یہاں جو بھی دادی ستی پر جو بھی مانگت مانتا ہے وہ سبھی کی پوری کرتی ہے چاہے کسی بھی پرکار کے اس لیے اس کو سبھی لوگ اتنے آدھر بھاو سے مانتے ہیں اور کوئی بڑھا لیا جا کے چل کے اپنی دوق مارتے ہیں اور اس کا بہت اچھا ہے یہاں پر بڑے پریم بھاو سے پانچو گام چھے ہوں گام بڑے پریم بھاو سے راج جی خوشی سے ہستے ہستے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہستے ہستے ملتے ہوئے اور یہ کسٹی کا آئیزن کرتے ہیں اور ہستے ہستے کرتے ہیں دھرمبید دھرمبید کیا کہیں گے یہاں کسٹی کا آئیزن کی آئیزن ہے یہ دوپیلے کا آئیزن ہوتا ہے اس کے بارے ہم نے خردادی ستھی ہوئی تھی یہ لگ بھاک چیسسو گلز پہلے پارا نام کی چاتی جاٹ گاؤں دھوگڑا گوتر کسوہ کاریشتہ مادو گھٹ مادو رام کے ساتھ گیا تھا اور ساتھی سے پہلے ہی وہ اکسپیر ہو گیا تھا جب یہ آگے یہاں دھا تھی ستھی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے یہ چیارو گاؤں مل کے دھرنڈی والے دن دھرنڈی بناتے نہیں نہیں کھیلتے اس دن چیارو گاؤں کے سہیوگ سے اس میڑے کا آئیزن گیا نبدا ہے تھنکو تھنکو